ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں سانس آڈس میں اور یو آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیوڈ فلم انڈیسٹری کے سپر ایکشن اور کومیڈی ڈیریکٹر رویڈ شیڈی کی ایزا ڈیریکٹر ریلیز تمام موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویور ایزا ڈیریکٹر رویڈ شیڈی کی ڈیبیو مووی تھی زمین جو کہ دوہزار تین میں ریلیز ہوئی تھی اور اس سال کرسپس دوہزار بائس میں رویڈ شیڈی کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی سرکس آپ ویورز کو تھیررس پر دیکھنے کو ملے گی اب تک ایزا ڈیریکٹر رویڈ شیڈی کتنی موویز ڈیریک کر چکے ہیں اور ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاپ اور کتنی بلاگ باسٹر رہی ہیں اور سرکس کے علاوہ ان کی کون کون سی موویز آف کمینگ ہے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو میں ہم آئی ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹروں کے بعد تو ویورز ایزا ڈیریکٹر رویڈ شیڈی کی ڈیو موویز کا نام ہے زمین فلم کی لیڈ کاس میں آجے دیو گن عبیشیق بچن اور بیپاشا باسو شامل تھے یہ فلم 26 ستمبر 2003 کو ریلیز ہوئی تھی 10 کروڑ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 11 کروڑ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 16 کروڑ 12 لاکھ اور باکس آفیس پر زمین کو ایک بلو ایبرج موویز قرار دیا گیا رویڈ شیڈی کی ڈیریکشن میں بننے والی سیکنڈ مووی گول مال فن انلیمیٹیڈ فلم کی لیڈ کاس میں آجے دیو گن عرشید وارستی سنجی مشرا شرمان جوشی تشار کپور پاریش راول اور ریمی زن شامل سے یہ فلم 14 جولائے 2006 کروڑیس ہوئی 15 کروڑ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 29 کروڑ 33 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 45 کروڑ 89 لاکھ اور باکس آفیس پر گول مال فن انلیمیٹیڈ فلم ثابت ہوئی رویشیٹی کی ریڈ کاس میں بننے والی مووی سنڈے فلم کی لیڈ کاس میں آجے دیو گن آشا ٹاگیا آرشید وارسی اور عرفان خان شامل تھے یہ فلم 22 جنوری 2008 کو ریلیز ہوئی تھی بائیس کروڑ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 20 کروڑ 30 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 32 کروڑ سات لاکھ اور باکس آفیس پر سنڈے ایک فلاو فلم ثابت ہوئی روئی شیٹی کی ڈائریکشن نے بننے والی مووی گول مال ریٹنز فلم کی لیڈ کاس میں عجیدیو گن کرینا کپور عرشید وارسی سریاستال پڑے تشار کپور اور انجانہ سخانی کے علاوہ عمری ترہ اور سیلینا جیٹلی بھی اس فلم کا حصہ تھی یہ فلم 19 اکتوبر 2008 کو رلیز ہوئی تھی 35 کرول کے بجل میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 51 کرول 12 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کی آورڈ وارڈ کلیکشن میں 78 کرول 51 لاکھ اور باکس آفیس پر گول مال ریٹنز کو بھی ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا روئی شیٹی کی ڈائریکشن نے بنی نیکس مووی آل دا بیس فن بگنز فلم کی لیڈ کاس میں عجیدیو گن سنجیدت فردین خان بیپاشا باسو اور موگدہ گھٹ سے شامل تھے یہ فلم 100 لاکھ دو پر 2009 کو رلیز ہوئی 35 کرول کے بجل میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 41 کرول 41 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کی آورڈ وارڈ کلیکشن میں 58 کرول 4 لاکھ اور باکس آفیس پر all the best ایک ایبریج مووی ثابت ہوئی اور روئی شیٹی کی ڈائریکشن میں بننے والی نیکس مووی گول مال 3 فلم کی لیڈ کاس میں عجیدیو گان میسون چکروتی رتنا وارڈک شاہ کرینا کپور ارشید وارسی، تشار کپور، سریعاش تالپڑے اور کنال خیموں شامل تھے یہ فلم 5 نومبر 2010 کو رلیز ہوئی 50 کرول کے بجل میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 106 کرول 34 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ پر کلیکشن ہوئے 179 کرول 9 لاکھ اور باکس آفیس پر گول مال 3 ایک بلاک باستر مووی ثابت ہوئی روئی شیٹی کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی سنگم فلم کی لیڈ کاس میں آجے دیوگن، کاجل، اگروال، گو، وند، نام دیو اور پرکاش راج شامل تھے یہ فلم 22 جولائی 2011 کو رلیز ہوئی 41 کرول کے بجل میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 100 کرول 30 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ پر کلیکشن ہوئے 147 کرول 89 لاکھ اور باکس آفیس پر سنگم کو 100 پر ہیٹ فلم کرا دیا گیا روئی شیٹی کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی بول بچن فلم کی لیڈ کاس میں آجے دیوگن، آسین، آبیشیک بچن، پراشی ڈیسائی، کرشنا آبیشیک، نیراج وہرا اور ارچنا پورن سنگم شامل تھے یہ فلم 26 جولائی 2014 کو رلیز ہوئی 66 کرول کے بجل میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 102 کرول 94 لاکھ کے کلیکشن کی فلم کے ورڈ پر کلیکشن ہوئے 164 کرول 68 لاکھ اور باکس آفیس پر بول بچن کو ایک ہیٹ فلم کرا دیا گیا رویش شیٹی کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی چننائی ایکسپریس فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان، دیپی کا پاڑکون، ستیاراش، نکیتن دھیر اور مکیش رشی شامل تھے یہ فلم 9 آگست 2013 کو رلیز ہوئی 115 کرول کے بجل میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 227 کرول 13 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ پر کلیکشن میں 424 کرول چومن لاکھ اور باکس آفیس پر چننائی ایکسپریس ایک بلاک باسٹر مووی ثابت ہوئی اور وہ اسی طرح رویش شیٹی کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی سنگم ریٹنز فلم کی لیڈ کاس میں آجے دیوگن اور کرینا کپور شامل تھے یہ فلم 15 آگست 2004 کو رلیز ہوئی 105 کرول کے بجل میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 140 کرول 62 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ پر کلیکشن میں 220 کرول 50 لاکھ اور باکس آفیس پر سنگم ریٹنز ایک سوپر ہیٹ فرم ثابت ہوئی رویش شیٹی کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی دل والے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان، کاجول، کریتی سینن، وارن دھون، جانی لیور اور وارن شرما شامل تھے وینوت خرنہ سر نے بھی اس فلم میں سپورٹنگ کریکٹر پلے گیا تھا یہ فلم 18 دسمبر 2015 کو رلیز ہوئی تھی 100 کرول کے بجل میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 148 کرول 72 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 376 کرول 85 لاکھ اور باکس آفیس پر دل والے کو ایک سی میں ہیٹ فلم قرار دیا گیا رویش شیٹی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی گول مال اگین یہ گول مال سیریز کا چوتھا پاٹ تھا فلم کی لیڈ کاس میں آجی دیوگن، پری نیتی چوپڑا، تبو، ارشدوارسی، تشار کپورس، ریاشتال پڑے، کنال خیمو، جانی لیور سنجے مشرا، پراکاش راش اور نیل نیتنگ کے شامل تھے یہ فلم 20 اکتوبار 2017 کو رلیز ہوئی تھی 142 کرول کے بجل میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 205 کرول 79 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 311 کرول 18 لاکھ اور باکس آفیس پر گول مال اگین ایک بلاک باسٹر مووی ثابت ہوئی اور یور رویش ایڈی کی ڈائریکشن نے بنی نیکس مووی سیمبا فلم کی لیڈ کاس میں رنویر سنگ، سونسود، سائرہ، علی خان، آسو توش رانہ اور صداد جادر شامل تھے یہ فلم 28 دسمبر 2018 کو رلیز ہوئی تھی 125 کرول کے بجل میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 240 کرول 31 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 400 کرول 19 لاکھ اور باکس آفیس پر سیمبا ایک بلاک باسٹر مووی ثابت ہوئی اور ورڈ رویش ایڈی کی ڈائریکشن نے بنی نیکس مووی سوریا ونشی فلم کی لیڈ گاس میں اکشے کمار، کیترینہ کیف، جاوید جافری، جیکی شروف اور گلشن گروور شامل تھے اس فلم میں ایزا سنگم آجے دیوگن دکھائی دیئے تھے تو ایزا سنبا رنویر سنگھ نے کیمیو اپیرنس دیئے تھے یہ دونوں ایکٹر کیمیو یا یوں کہلیں کہ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر سوریا ونشی میں شامل تھے اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 5 نومبر 2021 کو 165 کرول کے بجل میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 196 کرول کی کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 294 کرول سترہ لاکھ اور باکس آفیس پر سوریا ونشی ایک سوپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی اور یہی ایزا داریکٹر رویج شیڈی کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے اور ویور ایزا داریکٹر رویج شیڈی کی سب سے پہلے آنے والی مووی کا نام ہے سرگیس فلم کی لیڈ کاس میں رنویر سنگھ، پوجہ ہگڑے، جیکلین فرنینڈلیس، وارن شرما اور جانی لیور اس فلم کا حصہ ہے یہ کومیڈی رومنٹک ڈراما مووی اس سال 23 دسمبر 2022 کو آبیورز کو تھیٹرز پر دیکھنے کو ملے گی یہ فلم باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کر پائے گی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور یور رویڈ شیڈی کی نیکس اپکمنگ ایک مووی نہیں بلکہ ویب سیریز ہے جسے ڈاریک کر رہے ہیں سوشاند پرکاش اور ایزا ڈاریکٹر پروڈیسر رویڈ شیڈی بھی اس ویب سیریز کا حصہ ہے ویب سیریز کا نام ہے انڈین پولیس فورس جس کی لیڈ کا اسپرے سیداد ملوترا، شلپا شیڈی، ویویک آبراہ شامل ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایزا سوریا ونشی، اکشے کمار، ایزا سنگم، عجی دیوگن اور ایزا سنبار رنویر سنگھ بھی اس ویب سیریز کا حصہ ہو سکتے ہیں آٹھ ایپیسوڈ پر مجتمع یہ ویب سیریز ایک ایکشن، تھرل، کوب، ڈراما ویب سیریز ہے اور اسے ایمازون پرائم ویڈیو کے ذریعے ڈیجیٹلی اوڈیڈی پلیٹ فارم پر دوہدار تیس میں آپیورس کو دکھایا جا سکتا ہے اور وہ اسی طرح ریش ایٹی کی نیکس اپکمینگ فلم گولمال فائف ہوگی جسے پھر گولمال کے نام سے جانا جا رہا ہے جس کی لیڈ کاس میں عجی دیوگن، ارشد ورسی، دشار کپور کنال کہم اور سریاش تالپڑے شامل ہوں گے اور یہ کومیڈی رومنٹک ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم آپ کو دوہدار تیس کے انڈ میں تھرڈس پر دیکھنے کو مل سکتی ہے رویش ایٹی کی نیکس اپکمینگ مووی کا نام ہے سنگم تھری جس کی لیڈ کاس میں عجی دیوگن اور جے گی شروف کی نام لیے جا رہے ہیں اور یہ ایکشن، کرائم، ڈراما مووی آپ کو دوہدار تیس، دوہدار چوبیس میں تھرڈس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور یہ اسی طرح رویش ایٹی کی ڈائریکشن میں بننے والی نیکس اپکمینگ مووی انسپیکٹر غالب ہو سکتی ہے جس کی لیڈ کاس کے لیے رویش ایٹی شارو خان کو لینا چاہتے ہیں لیکن شارو خان آج کل بہت ساری موویز کی شوٹنگ میں مصروف ہے اس لیے اس فلم کے لیے ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں انسپیکٹر غالب بھی کوپ سیریز کا ایک حصہ ہوگا اور یہ بھی ایک ایک ایشن کرائم ڈراما مووی ہوگی جو کہ آپ کو دوہدار چوبیس، دوہدار پچیس تک تھیرٹرز پر دیکھنے کو مل سکے گی تو ویور ایزا ڈاریکٹر رویش شیڈی اب تک چودہ موویز ڈاریک کر چکے ہیں جن میں سے ان کی چار موویز بلاک باسٹر، تین موویز سپر ہیٹ، دو موویز ہیٹ، ایک سی می ہیٹ، ایک ایوریج، ایک بیلو ایوریج اور دو موویز فلاپ رہی ہیں تو اس حساب سے بولیوڈ فلم انڈریسٹری میں رویش شیڈی کا ایزا ڈاریکٹر سکس ریشو بنتا ہے 85.71% تو ایور یہ تھی رویش شیڈی کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل تو ایزا ڈاریکٹر رویش شیڈی کی ریلیز ان سبھی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں اور رویش شیڈی کن ایکٹر کے ساتھ زیادہ اچھی موویز بناتے ہیں کومنٹ سیکشن میں رویش شیڈی کے ساتھ ہیرو جوڑی کا نام ضرور مینشن کیجئے گا تو فرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ایورز کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ ایورز کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل محسان سٹارٹس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل محسان سٹارٹس کو سبسکرائب بھی کرنا نہ گھولے گا اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور بریش کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری آج کا ویڈیو کس شہر کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اسے بھی ضرور مینشن کیجئے گا ہمیں اجان کر خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارے یہ ویڈیو کہاں کھاں پر دیکھا جا رہا ہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویور کا بہت بہت شکریہ